بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جیسے میں نے وعدہ تو آپ سے کیا تھا لیکن بہت پہلے کیا تھا کہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ اتصاب عدالت کو جب میں نے کبر کیا تھا جب نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کا ٹرائل چل رہا تھا تو وہاں پر پیش آنے والے جو اہم واقعات تھے جن کا میں نے مشاہدہ کیا جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں گا لیکن وہ نہیں بتا سکا تھا تو آ مانچ واقعات کے بارے میں بتاؤں گا اور مجھے آج اس لیے یاد ہے آپ کو بتانا کہ کل ایک بیان جاری ہوا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے کہ جس میں انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ تیس مارچ کو وہ جیل کے باہر اکٹھے نہ ہوں تو ایک تو بات یہ ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح سے جو میرے ووٹر ہیں میرے کارکن ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی مثال شاید ہی پاکستان میں کبھی ملے تو ایک تو بات یہ ہے کہ آج جب ان کی گرفتاری سے لے کے آ آج تک نون لیگ نے ایک بھی کوئی بڑا اتجاجی مظاہرہ نہیں کیا جس میں پانچ سو لوگ ہوتے اور وہ نواز شریف کے لیے اتجاج کرتے آپ اگر دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یہ صرف اسمبلی کے اندر اتجاج کرتے ہیں کیونکہ اسمبلی کا علاج جو ہوتا ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ اتجاج کرتے ہیں ہوتنگ کرتے ہیں نعرے بازی کرتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں صحافی سارے موجود ہوتے ہیں چینل سارے موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کی کبری جو جاتی ہے اور ان کی وہ ایک طرح سے دکھا دیتے ہیں کہ ہم بہت بڑا اتجاج کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں موجودہ حکومت سے عوام تانگ ہیں لیکن جس طرح اگر آپ کی ساتھ عوام ہیں تو آپ کو سڑکوں پہ آکے اتجاج کر کے اور اپنی سٹنٹ شو کرانی چاہیے جس طرح کالی منان خان نے جلسہ کیا آپ اسے بڑا جلسہ کر کے دکھ شیف صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ کارکن میرے ساتھ کرنے ہیں تو کارکن ووٹر اور کارکن میں فرق ہوتا ہے ووٹر یہ ہے کہ اگر کوئی ویننگ ہارسز آپ کے ساتھ ہیں تو ان کے جو ووٹر ہوتے ہیں اس حلقے میں وہ آپ کی پارٹی کے لیے ووٹ کرتے ہیں لیکن کارکن وہ ہوتا ہے جو پھر مشکل وقت میں آپ کے لیے نکلتا ہے باہر آتا ہے آپ تو کہتے تھے کہ یہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ نون لیگ نے پورے پاکستان میں کوئی اتجاجی مظاہرہ کیا ہو چاہے وہ نوازشریف گریفتار ہوئے چاہے شباشریف گریفتار ہوئے چاہے باقی ان کے رانوما گریفتار ہوئے ایک بھی اتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ نون لگ نہیں کر سکی اب میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ نوازشریف صاحب وہ بیان خود نہیں لکھ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نوازشریف اتصاب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو ان دنوں میں کیونکہ میں سپریم گورڈ کو کور کر رہا تھا تو مجھے کلاسرہ صاحب نے ایک بار کہا کہ آپ اتصاب عد خیر غلط نہیں تھا ٹھیک تھا کہ وہاں پہ اتصاب عدالت میں ہر چینل کا صرف ایک رپورٹر اللاؤ تھا اور ہماری چینل سے آلڈی ایک رپورٹر وہاں پر جا رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے آپ جائیں وہاں پوچھیں کون ہے مجھے پتائیں تو میں نے پھر پتہ کر کے بتایا کہ وہاں جو رپورٹرز کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ صغیر چودری صاحب ہیں تو پھر کلاسرہ صاحب نے صغیر چودری صاحب کو میسیج کیا صغیر چودری صاحب نے کہا جی آپ ب دو چیزیں بتا دوں ایک تو جب میں وہاں کے رپورٹرز کی بات کروں گا تو وہ چند ایک رپورٹرز کی بات کروں گا اکثریہ جو رپورٹرز تھے وہ صحیح رپورٹ بھی کرتے تھے لیکن آگے اگر چینل اس خبر کو ٹویسٹ کرتے تھے یا انگر ٹویسٹ کرتے تھے تو ان میں ان رپورٹروں کا کوئی قصور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب میں ٹرائل کوٹ کور کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی تفصیل سے بتاتے ہیں اور رپورٹر شا نہیں بتاتے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں شاید انہوں نے لفافہ لیا لیا تو ایسا نہیں تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چینلز کا ایک مسئلہ ہے ہمارے جو انکرز ہیں وہ اپنے رپورٹرز کو اپنے پرگرام میں موقع نہیں دیتے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے روف کلاسرر صاحب اور عامر مدین صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا وہ دونوں اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ جو رپورٹر ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو انگریج کرنا چ ہے یہ انہوں نے مجھے موقع دیا تو مجھے جب موقع ملا تو آپ لوگوں کو بھی سننے کا موقع ملا اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعریف ہوا اور پھر یہ یہ تعریف پھر یوٹیوب پہ آیا اور اس طرح سے ہمارے ایک تسلسل سے یہ رابطہ اور تلق جاری ہے بہت سارے رپورٹر مجھ سے بہت اچھے چھے رپورٹر ہیں لیکن ان کو چینلز اپنے پرگرام میں موقع ہی نہیں دیتے چینلز کیا کرتے ہیں کہ اپنے رپورٹر سے خبر لے لیتے ہیں اور اینکرز بیٹھ کے اس پر اوپر کچھ رپورٹرز ہوتے ہیں اب اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ واقعات میں شاید کچھ رپورٹرز کے نام اس لئے نہ لوں کہ مسئلہ ایک اور یہ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ لوگ تنقید بھی اگر کریں تو وہ اچھے الفاظ میں کرتے ہیں لیکن ٹونٹی پرسنٹ لوگ ایسے سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو گالنگلوج کرتے ہیں اور ایسی گالنگلوج کرتے ہیں کہ مجھے خود پھر شرمدگی ہوتی ہے جب میں کسی کا نام لیتا ہوں کہ اس کو جب میں دیکھتا ہوں کہ گالیاں لوگ دے رہے ہیں اور بڑے غلط انداز سے ماں کی گالیاں بہن کی گالیاں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے پھر اس لئے اب میں نے ذرا کام کر دیا ہے کہ اس طرح کے نام میں نہ لوں کیونکہ جب میں نام لیتا ہوں تو پھر لوگ ان کے بائی نیم ان کو ٹیک کر کے گالیاں دیتے ہیں جو کہ نہ مناسب ہے اللہ کرے کہ ہمارے لوگ سوشل میڈیا پر اتنے ان کو ایتکس آ جائے ان چند لوگوں کو فیفٹین ٹو ٹونٹی پرسنٹ کو جو گالیا دیتے ہیں تو پھر شاید ہم کھل کے اور بہت طرح لوگوں کے نام بھی لے سکتے ہیں اور چیزیں بتا بھی سکتے ہیں لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب خود وہ بیان نہیں لکھ سکتے یا دے سکتے جو بیان کا بہت لمبا چوڑا جاری ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جب صاحب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو نواز شریف صاحب نے جو بھی بیان دینا ہوتا تھا وہ پہلے سے لکھ کے لاتے تھے اور ان کو وہ لکھ کے دیا جاتا تھا اور اگر کوئی ایس ایمنٹ فوری طور پر ہوتا تھا تو پھر فوراں دو تین ان کے رہنما تھے وہ باہر جاتے تھے وہ فون پہ جو ہے جو ان کے لکھنے والے ہیں جو بھی ان کو لکھ کے دیتے ہیں جس میں ایک ارفان صدیقی صاحب ہیں وہ ان سے رابطہ کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ وہ یہ بات کہیں وہ وہ بات لکھ کر لاتے تھے اور نواز شریف صاحب ٹرائل کورٹ میں اتصاب عدالت میں دورانے بریک وقفے کے دوران جو غیر اس میں گفتگو کرتے تھے وہ بھی لکھ کے کرتے تھے وہ بھی لکھی ہوئی بات کرتے تھے جیسے جس دن مریم نواز کا بیان رکارڈ ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب نے لکھی ہوئی بات پڑھی یوں لکھ کے پرچی کے اوپر کہ بہنیں بیٹیاں اب ان کو بھی سیاست کے اندر انڈرال کر دیا گیا ہے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو جو ہے وہ اس کو کٹارے میں کھڑا کیا گیا ہے ویسے وہ کٹارے میں نہیں تھی کٹارے میں نہیں تھی وہ روشنہ پر کھڑی تھی تو وہ نواز شریف صاحب نے یوں وہ لکھی ہوئی جو پرچی تھی اس کو پڑھ کے اس وقت کی صورتحال کے بارے میں بتایا جو انہیں پتا تھا کہ آج ہونی ہے اور ان کو پہلے ہی جو ہے وہ اس کو لکھ کر لائے تھے اس سیچویشن کو تو انہوں نے لکھ کے وہ کہا پھر اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب غیر رسمی گفتگو کے دوران کوئی ایسا صحافی سوال کر لیتا تھا کوئی اچھا سوال کر لیتا تھا تو نواز شریف صاحب پھر بیٹھ جاتے تھے اچھا پھر وہ اپنے ان چار پانچ چہیتے صحافیوں کی طرف دیکھتے تھے جو کہ بہت ق ریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہماری بدقسمت ہی ہے اب جیسے میں ہوں میں ایک بیک ورڈ علاقے سے آئے ہوں تو اب میں اگر یہاں پہ آئے ہوں اور اگر میری کسی ایم اینے کے ساتھ دواصلہ بن جائے تو میرے لیے وہ میں آپ کو بہت بڑی اچھیمنٹ سمجھوں گا کہ میں جو فلان ایم اینے جانتا ہے تو ایک ایم اینے کے اتنا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر جو ہم بیک ورڈ علاقوں سے آتے ہیں تو جو اگر نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ آپ کا تعلق کو رابطہ ہو تو آپ تو ویسے ہی ان کے آگے بچ جاتے ہیں کہ ہمارا تو ڈریکٹی مریم نواز اور نواز شریف سے رابط ہے تو ہوا یہ تھا کہ کچھ رپورٹرز کو کھانے پہ بلائے گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ کھانے کھلائے گیا مریم نواز بھی موجود تھی پھر مریم نواز صاحبہ نے سیلفییں لیں ان رپورٹرز کے ساتھ سیلفییں لے کے اور اپنے ویٹس ایپ نمبر سے ان کو ویٹس ایپ کی اور وہ رپورٹرز آدھے سے زیادہ اسلام آباد کو انہوں نے دکھایا کہ یہ دیکھا ہمیں مریم نواز نے ہماری ساتھ تصویریں بنا کے ہماری تصویریں نواز شریف کے ساتھ بنا کے ویٹس ایپ کی اور اس ایک بات پہ وہ اتنے زیادہ غلام اور لوکر بن گئے ان کے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم نونلی کے کارکون ہیں اور انہوں نے کارکون کے طور پر بھی بھیو کیا پھر وہ کیا کرتے تھے صاحب اجالت کے اندر جب نواز شریف صاحب سے کوئی غیر رسمی گفتگو کے طرح سوال پوچھا جاتا تھا وہ اپنے ان چاہتوں کی ط جواب ہونا چاہیے ایک کہتا تھا اس کا یہ جواب ہونا چاہیے دوسرا کہتا تھا اس کا یہ جواب ہونا چاہیے تیسرا کہتا تھا اس کا یہ جواب ہونا چاہیے چوتھا کہتا تھا یہ جواب ہونا چاہیے ان میں سے جس کا جواب نواز شریف صاحب کو پسند آتا تھا نواز شریف صاحب سب رپورٹرز کہتے تھے کہ یہ میری طرف سے یہ جواب لکھ لیں اور یہی جواب جو ہے وہ آپ ٹی وی پہ چلا دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف صاحب سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتے تھے اور اس جوا کے لیے بھی رپورٹر سے پوچھتے تھے کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور وہ رپورٹر پھر نوازری صاحب کو بتاتے تھے تو نوازری صاحب وہی جواب لکھواتے تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نوازری صاحب اتنی لمبی تحریر کال جو جاری ہوئی ہے تو یہ لکھی لکھائی جو تحریر ہے یہ وہی جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو پلان کرتے ہیں کس طرح سے کیا جواب ہونا چاہیے کس طرح سے ہم عوام کی دردیاں لینا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ جو تئیس مارچ کا کہا گیا ہے کہ لوگ اکٹے ہوں گے اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ نون لکھ پہ جیسے اتراز ہو رہا تھا کہ کارکن تو باہر آ نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جی تئیس مارچ کو کارکن باہر نکلیں گے اور خود کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہم تئیس مارچ کو باہر نکلیں گے دوسرا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے اب یہ جو کہا ہے کہ کوئی کارکن باہر نہ لیں کہ یہ اس چرمدگی سے بچنے کے لیے کہ اگر سو دو سو چار سو ہزار کارکن صرف آتے ہیں تو پھر کہا جائے گا جی وہ تو صرف ہزار کارکن نکلیں تو نون لکھ کہے گی ہم نے کارکنوں کو منہ کر دیا تھا یہ وہ کارکن ہیں جو پھر بھی نہیں رکے اور آگئے ہیں ایک اور وجہ یہ بھی تھی نون لکھ میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ ہم جیل کے باہر اتجاج کریں اور عدالت کے اوپر ایک پریشر آئے سپریم کورٹ کے اوپر ایک پریشر آئے کیونکہ اس وقت تک ان کی بیل جو ہے وہ مقرر نہیں ہو رہی تھی سماعت کے لیے بیل کی اپلیکیشن اب وہ مقرر ہو چکی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے فیصلے کے بعد نون لکھ کیا کرتی ہے کہ کارکنوں کو دوبارہ وہاں پہ لاتی ہے یا نہیں لاتی تو وہ پہلے یہ تھا کہ جب کارکن آئیں گے تو سپریم کورٹ پہ پریشر بڑھے گا اب یہ بیان دیکھ کے اور یہ ایک فیس سیونگ ہو گئی ہے کہ جب اگر کارکنوں ہاں پہ کام آتے ہیں تو کہا جائے گا کہ ہم نے تو پہلے کارکنوں کو روک دیا تھا کہ آپ نہ آئے تو اس لئے کارکن نہیں آئے ادھر وائز کارکن ان باتوں سے رکتے چکتے نہیں ہوتے اگر قیادت مشکل میں ہو تو کارکن قیادت روکتی بھی رہے تو کارکن نکلتے ہیں ان کے ساتھ ازاری جگجیتی کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک دن رپورٹر سے کہا کہ مجھے یاد رہے گا میں یہاں پہ آتا تھا آپ کبریج کرتے تھے ہمارے یہ یادگار رہیں گے دن تو ہمارے ایک دوست نے بوچھا نواز شریف صاحب سے اور کہا کہ میاں صاحب اس وقت الیکشن کیونکہ نہیں ہوئے تھے پچیس جولائی سے پہلے کی بات ہے اس نے کہا میاں صاحب الیکشن ہوں گے آپ کی دوتا ہی ایک سریعت ہوگی عدالتی فیصلے سارے پارلیمنٹ کے ذریعے کلدم قرار دے دی دلوا دی جائیں گے قانون سازی ہوگی آپ دوبارہ اہل ہو جائیں گے آپ ہی وزیراعظم ہوں گے آپ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے تو میاں صاحب پھر آپ ہمیں وزیراعظم ہاؤس میں تو بھلایا کریں گے نا آپ ہمیں بھولنے کے تو نہیں نا یہ اندازہ لگائے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے وہاں پہ رپورٹرز جو شامت کرتے تھے نوازدی صاحب کی اور جب بریک کے دوران نوازدی صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور مریم نواز بیٹھے ہوتی تھی تو کچھ رپورٹر تو یوں ہاتھ ماند کے یوں کھڑے ہوتے تھے جیسے شاہ کے دربار میں باشا کے دربار میں نوکر غلام جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک وکیل صاحب تھے وہ خاور اکرام بھٹی ان کا نام تھا اگر میں بھول نہیں رات ہو انہوں نے کہا میاں صاحب ہمارے وکیل جب بار رومز میں بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میاں نواز شریف کی عظمت کو سلام ہے میاں نواز شریف تین بار کا وزیراعظم ہو کے اور روزانہ عدالت میں پیش ہوتا ہے یہاں پہ تو وکیل تیسری پیشی پہ تک جاتا ہے اور تین بار کا وزیراعظم عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے میاں صاحب وکلا پاکستان کے آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کالے کوٹ والے وکلا آپ کے ساتھ ہیں آپ کی عظمت کے قائل ہے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اسی دوران مریم نواز نے کہا میاں صاحب آپ کو بتا ہے کہ کل وہ فلان فیس بک پرگیم میں اسد صاحب نے یہ ڈان اخبار کے جو اسد صاحب ہیں رپورٹر اسد ملک نے کہا ہے کہ کل وہ جو سامپ یہاں سے پکڑا گیا نے تساب عدالت سے وہ سامپ اس علاقے کا نہیں تھا تو اسد ملک صاحب نے ایک وہ قیم صدیقی صاحب کے پرگیم میں کہا تھا کہ کیونکہ ایک دن پہلے نا اتصاب عدالت سے ایک سامپ پکڑا گیا تھا تو وہ سامپ مار دیا گیا تھا تو اسد ملک صاحب نے کہا کہ یہ سامپ اس ایریا کا نہیں تھا تو وہاں پہ پھر ایک بیس چھڑ گئی میاں صاحب کے پیچھے ہوئے کھڑے ہوئے ان کے جو ایک درباری تھے انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے یہ سامپ پنڈی سے آیا تھا یعنی وہ پنڈی والے کہتے ہیں نا فوج کو کہا جاتا ہے جی ایچ کیوں کیونکہ پنڈی میں ہے تو پنڈی والے تو یہ پنڈی سے آیا تھا ایک اور درباری بولا غلام بولا اس نے کہا لگتا ہے یہ کسی خاص مقصد کیلئے آیا تھا لیکن میں قربان جاؤں خاور اکرام بھٹی صاحب پہ جو انہوں نے جواب دیا سب کے انہوں نے دل جیت لئے انہوں نے کہا میاں صاحب وہ جو سامپ آیا تھا نا وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا میاں صاحب وہ سامپ بھی آپ کی عظمت کو سلام کرنے آیا ہوگا تو میں سلام پیش کرتا ہوں خاور اکرام بھٹی صاحب کے حسن نظر کو کہ انہوں نے کہا کہ جو سامپ آیا تھا وہ بھی نواز شریف کی عظمت کو سلام کرنے آیا تھا کہ میاں صاحب کی جو ہے وہ عظمت کو سلام کرنے آیا تھا تو وہ پھر عمر مطین صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر وہ میاں صاحب کے پاؤں پہ بھی میاں صاحب کی عظمت کو حلکہ پھلکہ وہ سلام یا کچھ کر لیتا تو کام خراب ہو جانا تھا تو یہ مطلب اس طرح سے وہاں پہ خوش آمد ہوتی تھی اس دربار کے اندر پھر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں سریعہ نسیم ایک مخصوص نشست پہ ایم پی اے تھی فیصلہ باد سے نون لی کی وہ جب مریم نواز بیان ریکارڈ کروارہی تھی روشٹرم پر کڑی ہوئی تو بہت سرے لوگ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے پرویز رشید سمیت ایک آزری ہوتی تھی نا لگوار رہے تھے دیکھوں کہ نواز تھی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون کون جا ہے وہ مریم نواز کے پیچھے کھڑا ہے کون آگے پیچھے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے تو مریم نواز کے پیچھے سریعہ نسیم جو ایم پی اے تھی نون لی کی مخصوص نشست پہ وہ قرآن مجید کھول کے اور تلاوت کر رہی تھی مریم نواز کے پیٹ پیچھے کھڑے ہو کے آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن مجید کھول کے تلاوت کر رہی ہیں تو آپ نے اگر تلاوت کرنی ہے تو آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں ڈسک ہیں آپ جا کے بیٹھ جائیں آپ وہاں جا کر بیٹھ کے تلاوت کریں انہوں نے کیا کیا انہوں نے قرآن مجید کیا بند ڈالا بیگ میں اور کھڑی ہو گئی مریم نواز کے پیچھے اب اگر ان کا مقصد تھا صرف تلاوت کرنا اس لیے نیک نیتی کے ساتھ کے چلو اللہ تعالی ان کے مطابق کہ اللہ سے وہ دعا کرنا چاہتی تھیں کہ مریم نواز کے مشکل آسان ہو وہ اس کیسے بریوں مقصد تلاوت نہیں تھا مقصد کیا تھا نواز شریف کو دکھانا کہ میں آپ کی بیٹی کے پیچھے کھڑی تلاوت کر رہی ہوں میرے میں اس ساتھ تک آپ کے ساتھ میری افیلیشن ہے کیونکہ مقصود نشست پہ آئی تھی نا تو مقصود نشست ابھی اسمبلی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے اسمبلی میں جو مقصود نشستوں پہ آئے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ احتجاج کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ کالم گلوچ کرتے ہیں صرف کس لیے تاکہ وہ پتا چلے قیادت کو کہ ہم نے جو ان کو ٹکٹ دیا تھا وہ ہمارا فیصلہ اچھا تھا اور یہ ماشاءاللہ بڑا جو ہے نتجاج کر رہے ہیں ہمارے لیے اور سارا کے سارا تو یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کو بتائے ایک اور اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو وقتاً فوقتا نہیں اس طرح کی واقعات بتاؤں گا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے وہاں پہ محول ہوتا تھا ہمارے کچھ رپورٹر جو ہیں وہ کس طرح سے غلامی ان کے اختار کی ہوئے تھے اور دیگر جو لوگ تھے وہ کس طرح سے نواز شریف صاحب اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو مروایا جو نواز شریف کو کہا تھا میاں صاحب ڈٹ جائیں لڑ جائیں بڑ جائیں عوام آپ کے ساتھ ہے کون ہم آپ کے ساتھ ہے اور نواز شریف صاحب جگر اتار ہوئے ہیں تو وہ شباز شریف صاحب جو لوگ نے جب نواز شریف صاحب پہنچ رہے تھے ارپورٹ پہ تو جو لوگ لے کے بھی نکلے تھے شباز شریف صاحب تو لاہور کی سڑکوں پہ پھرتے رہے اور وہاں تک پہنچے ہی نہیں اور نواز شریف صاحب اس سے پہلے پنڈی جو ہے نا وہ جیل میں پہنچ چکے تھے تو یہ کچھ واقعات تھے باقی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ آسف علی زرداری صاحب نے جو اپیل دائر کیا ہے جو چیلنج کیا ہے بینکنگ کورڈ کے فیصلے کو اس کے حوالے سے جو اس کی اپیلکیشن ہے اس میں سے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو بتاؤں گا اللہ کریم آپ کا حمیہ ناصر ہو مجھے اپنی دعو میں یاد رکھیں خدا حافظ